بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی فرینڈز شوکی خان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لئے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک زبردست موبائل اپلیکیشن جس میں آپ اپنی فوٹوز ویڈیوز اور ڈاکومس وغیرہ کو سیو کر سکتے ہیں وہ بھی خفیہ طریقے کے ساتھ اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی فیملی میمبر آپ سے موبائل دیکھنے کو کہتا ہے تو وہ جو اپلیکیشن آپ نے انسٹال کی ہوگی وہ اپلیکیشن اپن نہیں ہوگی جس طرح آپ دوسری اپلیکیشن جو ہے وہ اپن ہوتی ہیں وہ اپلیکیشن اپن نہیں ہوگی وہ سیکریٹ آپ کو ہی پتا ہوگا اس کے علاوہ اور کسی دوسری آدمی کو یہ پتا نہیں ہوگا تو یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ بہت سے افراد کے پاس ویڈیوز اور اس کے علاوہ فوٹوز وغیرہ ہوتی ہیں فیملی کی وہ پرشان ہوتے ہیں کہ کس طرح سیو کرنی ہے تو آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے تاں کہ کوئی بھی سٹپ آپ مس نہ کر سکے اس سے پہلے میرے جن دوستوں نے ابھی تاکہ شوکی خان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شوکی خان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیلے کرنا ہے اس پر وٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے موبائل کے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ میں لکھنا ہے کلاک والٹ یہ لکھنے کے بعد کچھ اپلیکیشن آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی اس کا ڈیش بورٹ آپ نے دیکھ لینا ہے صرف یہی والی اپلیکیشن آپ نے انسٹال کرنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری اپلیکیشن آپ نے انسٹال نہیں کرنی اس کی آپ ریٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں 4.6 اس کی ریٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈانلوڈنگ ہے وہ بھی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں 10 ملین پلس اس کی ڈانلوڈنگ ہے بہت ہی زبردست یہ اپلیکیشن ہے اور اس پہ ورک کیسے کرنا ہے یہ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ نے لاز تک دیکھنا ہے اس پہ اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے اور امپورٹ کس طرح اپنی جو فوٹوز وغیرہ ہے وہ کس طرح کریں گے اور اس کے علاوہ اس کو دوبارہ اپلیکیشن کو اوپن کس طرح کرنا ہے اور اس کا جو فرنٹ پیج ہوگا وہ کس طرح شو ہوگا اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو انسٹال ہوتی ہے اپلیکیشن اس کے بعد میں آپ سے ویڈیو میں بات کرتا ہوں جی تو دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس اوپن کاپشن آ رہا ہے اور ابھی میں اس کو اوپن کرتا ہوں میں نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیا ہے آپ نے اپنے موبائل میں اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اوپن کا جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلیک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بتا رہا ہوں کہ اس کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ نے کس طرح سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے لیٹس سٹارٹ کے بٹن پہ آپ نے کلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو پاسورڈ ہے وہ سیٹ کرنا ہے آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں میں مسال کے طور پر کوئی بھی پاسورڈ سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو مسال کے طور پر میں یہ والا پاسورڈ سیٹ کیا ہے اس کے بعد جو درمیان میں یہ والا جو نکتہ ہے اس پر آپ نے کلیک کرنا ہے اس پر کلیک کرنے کے بعد وہ بور رہ کے ریپیٹ میں آپ اپنا پاسورڈ سیٹ کریں تو ریپیٹ پر میں نے اپنا پاسورڈ سیٹ کی ہے اس کے بعد درمیان میں آپ نے کلیک کرتی ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایڈ آئے گا سوری ایڈ تو نہیں آیا یہاں سے وہ آپشن آ رہا ہے پاسورڈ ریکووری کا تو یہاں سے آپ اپنا سیکیورٹی آنسر ای میل آڈریس وغیرہ یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو یہاں سے آپ ای میل ڈال کے بھی اپنا پاسورڈ جو ہے وہ ریکوور کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستوں میں ابھی اس اپ جو ہے اپشن کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو واپس جاتا ہوں تو اس کے بعد اپشن آئے گا کینسل کا اپشن سیٹ کرنے کے بعد پلاس کا اپشن آ رہا ہے اس پہ آپ نے جس کلیک کرنا ہے اور یہاں سے ڈیٹیل وغیرہ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس پہ جو پکچر ہیں یا ویڈیوز ہیں یا اس کے علاوہ جو ڈکومنٹ سے آپ نے کس طرح سیو کرنے ہیں تو ابھی میں آپ کو اسی سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں جی پکچر جو ہے وہ آپ نے کس طرح اپورٹ کرنی ہے اس اپلیکیشن میں تو سب سے پہلے پکچر والا جو فولڈر ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے ابھی نو فائل لکھا ہوا رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے پلاس والا جو آپشن ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اگر آپ نیا فولڈر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا اسی میں اگر آپ ڈاکومنٹس وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں مسال کے طور پہ آپ کو یہاں سے کوئی جو ہے امپورٹ فوٹو پہ کلک کرتا ہوں یہاں اور الاو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے میرے پاس جتنی بھی فوٹوز وغیرہ ہوں گی یہاں پیشو ہو رہی ہوں گی تو میں جسٹ کسی ایک فوٹو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے جی یہ والی اس کے بعد نیچے دو اپشن آنے ہیں آل سیلیکٹ یا سیلیکٹ اور یا پھر مووو ٹو والٹ یعنی اپلیکیشن میں آپ موو کرنا چاہتے ہیں اس سے فوٹو کو تو آپ نے مووو ٹو والٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے وہ کہہ رہا ہے ٹاسک کمپلیٹ اس کے بعد اوکے کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے آرے سے محل اسے چھوٹا سا ایڈ آئے گا اس کو آپ نے واج کرنا ہے واج کرنے کے بعد اوپر کراس کا نشان آرہا ہے اس کے اب اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فوٹو جو ہے وہ امپورٹ ہو چکی ہے اسی اپلیکیشن میں اس کے بعد دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو میں نے امپورٹ کی تھی ایک پکچر وہ یہاں میں سیو ہو چکی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں یہ پکچر جو ہے یہ سیو ہو چکی ہے اسی طرح آپ ویڈیوز وغیرہ بھی سیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی فائلز جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ سیو کر سکتے ہیں یہ والے آپشن آپ استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ چیز یہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو لازمی بات ہے وہ اس کو لاغن آپ نے کس طرح کرنا ہے دوبارہ اس اکاؤنٹ میں تو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں لاغن کیسے کرنا ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ کس طرح شو ہو رہا ہوگا یہ بھی میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس سے اپلیکیشن کی تو یہاں سیٹنگ کا جو اپشن آ رہا ہے اس پہ آپ لیک کر کے سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا فنگر پرینٹ سے بھی اس اپلیکیشن کو آن آن آف آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں ابھی دوستوں میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو اس اپلیکیشن کا جو مین پیج ہے وہ کس طرح شو ہو رہا ہے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس اپلیکیشن پہ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ بھی شو ہو رہی ہے اگر آپ لار وغیرہ پاسورڈ لگایا تھا ابھی میں وہ اس طرح اس پہ کس طرح یعنی لاغ ان آپ نے اس اپلیکیشن پہ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں والا آپشن ہے یہ والا جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ شو بھی ہو رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں نے جو بھی پاسورڈ سلیٹ کیا تھا وہ یہاں سے آپ نے پاسورڈ اوکے کرنا ہے اس کے بعد درمیان والا جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا اور ایک چھوٹا سا ایڈ آئے گا ایڈز اس ویڈیو میں یعنی اس اپلیکیشن میں تھوڑے سے آتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اس کے بعد کراس کا جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو چکے ہیں اسی طرح میں آپ کو باقی طریقہ بتا دیا ہے میں نے ویڈیو اور پکچر وغیرہ یا اور جتنی بھی چیزیں آپ اس اپلیکیشن میں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آکے اس کو سیو بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس اپلیکیشن میں کیا کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے صرف وہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشن کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کلاک یعنی یہ ٹائمر ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ پاسورٹ لگائیں گے تو بہت آپ کو فیدہ ہوگا اس سے پہلے میرے دوستوں نے ابھی شوکی خانٹ ٹیوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شوکی خانٹ ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جب لائک کرنا سبھی وٹن دبا دے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ مل سکے اسی طرح کی دوستوں اچھی لائک ضرور کرنا ہے تھنکس فار واشن مل